حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ہو آپ کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے میں ناچیز تو نہیں بیان کر سکتا علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مقداد بن عمر اسود آپ ان پہلے صحابہ اکرام میں ان مضبوط اور بائیمان اور باوقار اور توکل علی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو یہ ساری صفات تمام صحابہ اکرام میں ہیں مگر جو اولون ہیں جو صحابقون ہیں جن کا درجہ یعنی یہ اس وقت کے ساتھی ہیں کہ جس وقت میں ساتھ دینے والے کم تھے تو یقیناً ان کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے حضرت مقداد کثیر العیال تھے اور آپ کی دو بہنیں بھی بیواب کے ساتھ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے اور محنت مزدوری مشقت بھی کیا کرتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا سامان فرہم کرتے تھے اور نبی مکرم کے کسی بھی حکم پر نہ صرف تاخیر نہیں کی بلکہ سب سے آگے رہے پیش قدم رہے اور ایک بڑی فضیلت جو حضرت مقداد کی ہے وہ جنت جن چار لوگوں کی مشتاق ہے ان میں حضرت مقداد بھی ہے پھر اس میں پوچھا گیا کیا اس میں علی نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ منہم علی منہم علی ان کے ساتھ ہیں کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو بحث تھوڑی سی بیسی بڑی حسین ہو جاتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام میں تو حضرت فرماتے ہیں کہ علی صحابہ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اہل بیعت میں علی خاص مقام رکھتے ہیں جنت ان کے بچوں کے ہاتھ میں دی گئی ہے تو مولا مکرم نفس مصطفیٰ اور نفس رسول کے عنوان سے لیتے ہیں اور اناوالی منور واحد کے عنوان سے لیتے ہیں تو حضرت نے ان چار شخصیات کا نام لیا کہ جنت ان کی مشتاق ہے جنت شوقین ہے کہ کب یہ میرے اندر آئیں گے حضرت مقداد کے گھر ایک دفعہ فاقہ ہوا اور بہت وفاقے کا دورانیت طویل ہو گیا تو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ یا علی میرے گھر میں فاقہ ہے اور میں آیالوار ہوں اور میں وسائل نہیں رکھتا تو حضرت نے ایک کرامت اپنی ان پر ظاہر فرمائی اور حضرت کے گھر میں اپنے گھر میں فاقہ تھا اور کمال اس گھرانے کا یہ ہے وہ جو آیت ہے ایک خانوادہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے تو دارائی میں دینا تو سمجھ میں آتا ہے ناداری میں کیسے دیتے ہوں گے یعنی پریشان ہیں اور لوگوں کو آسائشیں دے رہیں تو یہ اس گھرانے کی خاص قیفیت تو حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ مغداد یہ اٹھا کے لاؤ اور وہ جب لائے تو وہ لاتے لاتے وہ ایک مرتبہ سونے میں تبدیل ہو گیا حضرت نے فرمایا لے جاؤ جا کے اس کا احتمام کرتا ہے مغداد نے اسے وہاں توڑ دیا اور چھوٹی سی ڈلی اٹھائی جانے لگے تو مولا نے پوچھا کہ مغداد یہ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو کہ مولا اللہ آج کے لئے کافی ہے وہ جو توقل اللہ وہ جو آہ زخیرہ اندوزی نہ کرنا وہ جو اپنے معلومات اب ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ صاحب چاول جو ہے وہ آہ مثلا ستر فیصد اس کا ریٹ گرا کے تیس فیصد قیمت پہ دیا جا رہا ہے تو آپ کو بازار میں اتنا رش نظر آئے گا اور سب بھر بھر کے دو مہینے کا رکھ لیں گے اپنے پاس اب وہ سستہ اس لیے کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر تاکہ لوگوں کو آسانی ہوں ہمارے ہاں زخیرہ اندوزی اتنی زیادہ ہے تو وہ ایک پیغام حضرت مغداد کی زندگی سے کہ آپ نے وہ چھوٹی سیک ڈلی اٹھائی فرمائے میرے آج کے لئے کافی ہے حضرت زمان لے جاؤ کل کے کام آئے گا مولا آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گا آپ سے کہوں گا آپ میری اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کریں گے یعنی یہ کیفیت ان شخصیات کی اور پھر فیداکار رہے آہ وفادار رہے اور تمام صحبہ کرام کا ایک مقام ہے مگر چند شخصیات نے جو خدمات انجام دی وہ تاریخ کے سنہرے باپ کے طور پر یاد کی جائے واہ